ناظرین اکرام السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پاکستان سے بھاگی ہوئی اس مرتدہ کے بارے میں بات کریں گے ویسے یہ مرتدہ اس لائک تو نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے پر آج کا یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے عبرت ہوگا سبق ہوگا جو عورتیں اس مرتدہ کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر کے اس مرتدہ سے متصر ہو رہی ہیں اور اسی کی طرح کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو جو خواتین اس مرتدہ کی ظاہری چمک دھمک دیکھ رہی ہیں ان خواتین کو اس مرتدہ کی اصل زندگی ضرور دیکھنی چاہیے کہ اصل زندگی میں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ ویڈیو اس کے وائرل ہو رہے ہیں حالانکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس ملعونہ اس مرتدہ نے اور اس کی ٹولی نے انکار کر دیا ہے کہ یہ تو ویڈیو فیک بنائے گئے ہیں ان ویڈیوز کو فیک بتا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی اور چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی جو بھی انسان یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تھوڑا دھیان سے دیکھ رہا ہے وہ اچھے سے سمجھ رہا ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہیں یا پھر اوریجنل ویڈیو ہیں پہلے آئیے ذرا اس ملعونہ کی اصل زندگی کیا ہے کچھ ویڈیو جو اس سے غلطی سے شاید اپلوڈ ہو گئے ہیں وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے اور ہاں ویڈیو مجھے تھوڑے سے دھندلے کر کے دکھانے پڑیں گے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر اس طرح کے ساف ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے پہلے ویڈیو دیکھئے پھر بات کریں گے یہ ویڈیو سچ ہیں یا جھوٹ ہیں وہ بعد میں پہلے ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے کتنا مارے گا کسی بے بس کو کتنا کتنا مارے گا کسی بے بس کو وہ پہلے ویڈیو چھوٹ جائے سیما کو جو سجایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے اصل زندگی وہ نہیں ہے یہ دیکھو اس کو افسوس ہے رمضان کا بابرکت مہینہ ایسی چیزیں کہنا نہیں چاہتا مگر دیکھو سچ کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہمیشہ آواز کو بلند کر کے ان گھٹیا لوگوں کو ان کی سر جھکانا چاہیے دیکھو ان بے شرموں کو کہنا چاہتا ہوں تب تک ایک عورت کے نام پہ پیسہ کماؤ گے تب تک باٹھ کے کھاؤ گے تو ویڈیو آپ لوگ نے دیکھ لیے تو ان ویڈیو کے بارے میں وہ مرتدہ اور اس کی جو بھی ٹولی ہے اس ٹولی کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیک اے آئی سے بنائے گئے ویڈیو ہیں یہ اصل نہیں ہے ہمارے درمیان تو بہت محبت ہے بہت پیار ہے مجھے تو میرا شوہر میرا جو بھی ہسپیڈ وہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتا کبھی کچھ بھی نہیں کہتا تھوڑا سا آپ لوگ پیچھے چلی آج سے چھ آج مہینے پہلے جب یہ نئی نئی یہاں پہ آئی تھی اور ہر کوئی اس کو ہاتھ پہ ہتھیلیوں پہ اٹھا رہا تھا اس وقت اس مرتدہ کے ہاتھ پہ کچھ نشانات تھے تو ریپورٹر نے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں پہ یہ نشانات کیا ہیں تو اس وقت اس مرتدہ کے مو سے جانے انجانے کچھ سچا ہی نکل گئی تھی کہ یہ مجھے انہوں نے مارا ہے ہاتھوں پہ کیا ہیں یہ یہ کٹ ہیں سر کیسے بورڈر پار کرتے لگے گا ان سے لڑائی میں لگے ابھی تو یہ تو ابھی لگے تھے ہم لڑے تھے یہاں یہ کٹ ہیں سر کیسے بورڈر پار کرتے لگے گا ان سے لڑائی میں لگے ابھی تو یہ تو ابھی لگے تھے ہم لڑے تھے یہاں بھارک ان کو سمجھا دیں جتنے آپ کو کیوٹ لگ رہے ہیں کیوٹ نائے ہاں سچ میں بہت لڑتے ہیں یہ ویڈیو تو اس وقت کا آئے جب اس کو آئے ہوئے شاید ایک ڈیڑھ میں نہ ہی ہوا تھا اس وقت سے یہ مرتدہ مار کھا رہی ہے اور ابھی اس کے کچھ ویڈیو وائرل ہو گئے اب ہر طرف تھو تھو ہونے لگی تو پھر اچھا یہ کہ انکار کر دو کہ نہیں کسی نے بنائے ہیں اے آئی ایفیکٹ سے بنائے گئے ویڈیو ہیں ہمارے ویڈیو نہیں ہیں آواز بھی ان کی نہیں ہے اندر جو آواز ہے وہ بھی ان کی نہیں ہے انکار کر دیا کوئی بات نہیں یہ ویڈیو ایک ایسے اور بھی ویڈیو آئیں گے کتنی مرتبہ یہ لوگ انکار کریں گے کیونکہ اس کے مقدر میں اب یہ زلط اور یہ رسوائی لکھی گئی ہے اور یہ تب تک رہے گی اس انسان کے ساتھ جب تک فیس بک اور یوٹیوب سے اس کے پیسے آ رہے ہیں ایک ڈیڑھ سال تک پیسہ آتا یوٹیوب اور فیس بک سے جیسے یوٹیوب اور فیس بک سے پیسہ آنا بند ہو گیا اس کے بعد اس مرتبہ کا حشر کیا ہوگا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے خیر یہ مرتبہ جس لائک ہے جائے اس جہنم کے خڑے میں افسوس یہ ہے کہ وہ چار بچوں کو لے کے آئی تھی ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے تو یہ ویڈیو خاص ان خواتین کے لیے ہیں جو اس مرتبہ کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کے اس سے متاثر ہو رہی ہیں اور شاید اس کے جیسا کرنے کا سوچ رہی ہوں تو اس انسان کی اس مرتبہ کی اصلیت آپ لوگوں نے دیکھ لی آگے آپ خود سمجھ دار ہیں ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم